مانو یا نا مانو یہ سچ ہے مانو یا نا مانو یہ وہی کتاب ہے مانو یا نا مانو ہم نے بہت مزا کیا السلام علیکم یار سپاکن انگلیس ٹرینر دسیز اکسا ہی گائز آج کی ویڈیو میں بھی ہم بہت ہی امیزنگ دو کمال کے سٹرکٹر سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جو کہ ہم اپنی ڈیلی ڈیٹین لائف میں یوز کرتے ہیں انہیں بولتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس طرح کی سنتنسز بنانے کے لیے ہم کون سا سٹرکٹر یوز کرتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم سٹرکٹر دیکھ لیتے ہیں سنتنس سٹرکٹر ہے ہمارے پاس believe it or not believe it or not کا مطلب ہوتا ہے مانو یا نہ مانو تو سنتنس کے شروع میں ہم لگائیں گے believe it or not اور اس کے بعد جو بھی سنتنس ہوگا جس بھی ٹینس میں ہوگا اسے لگا کے اپنے سنتنس کو کمپلیٹ کر لیں گے ہم سنتنس کو شروع میں بھی لگا سکتے ہیں اور believe it or not کو بعد میں بھی لگا سکتے ہیں چلیے اس کی کچھ ایکزامپلز دیکھتے ہیں تاکہ ہم اسٹرکٹر کو اور اچھی طرح سمجھ سکیں پرس سنتنس is مانو یا نہ مانو وہ سچ بتا رہا ہے believe it or not he is telling the truth believe it or not he is telling the truth مانو یا نہ مانو وہ سچ بتا رہا ہے مانو یا نہ مانو یہ سچ ہے اگر آپ کو کوئی ایسی خبر سننے کو ملتی ہے جو کہ آپ کو حیران کر دیتی ہے آپ شاکٹ ہو جاتے ہیں آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ کو لوگ کی کہتے ہیں نا دلاسل دلاتے ہوئے یا ویسے ہی کہ مانو یا نہ مانو یہ سچ ہے بھئی believe it or not it is true believe it or not it is true مانو یا نہ مانو ہم نے بہت مزا کیا believe it or not we enjoyed a lot believe it or not we enjoyed a lot مانو یا نہ مانو ہم نے تو بہت مزا کیا مانو یا نہ مانو یہ وہی کتاب ہے میں اس کتاب کو دیکھتے ہی پہچان گیا ہوں یہ تو وہی کتاب ہے believe it or not this is the same book believe it or not this is the same book next sentences ہیں ہمارے پاس ویسے کیا کہہ رہے تھے تم ویسے تم نے ایسا کیوں کیا ویسے وہ شادی شدہ ہے اس طرح کے sentences ہم اکثر بولتے ہیں تو ان sentences کو بنانے کے لیے ہم کون سا structure use کرتے ہیں چلیے سب سے پہلے ہم sentence structure دیکھ لیتے ہیں sentence structure ہمارے پاس سب سے پہلے ہم لگائیں گے by the way by the way کا مطلب ہوتا ہے ویسے اور by the way لگانے کے بعد ہم اپنا sentence لکھیں گے جس بھی tense میں ہوگا right چلیے اس کی کچھ example دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس structure کی اچھے سے سمجھا سکیں ویسے کیا کہہ رہے تھے تم by the way what were you saying by the way what were you saying ویسے کیا کہہ رہے تھے تم مجھے سمجھ نہیں آئی اس وقت ویسے مجھے بھوک لگ رہی ہے by the way I also feeling hungry by the way I also feeling hungry ویسے تم نے ایسا کیوں کیا by the way why did you do this by the way why did you do this ویسے تم نے ایسا کیوں کیا ویسے میں نے اسے بتایا تھا اب وہ نہیں آیا تو اس کی مرضی ایسے بولتے ہیں نا کہ ویسے میں نے تو اسے بتایا تھا by the way I told him by the way I told him ویسے میں بھی وہاں جایا کرتا تھا by the way I also used to go there by the way I also used to go there ویسے میں بھی وہاں جایا کرتا تھا اگر آپ کسی سے ملے ہیں first time ملے ہیں اور آپ اس سے بیٹھ کے اتنی ساری آپ نے گپ شپ کر لی ہے اس کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو اس کا نام نہیں پوچھا تو ہم اس طرح سے کہتے ہیں نا ویسے نام کیا ہے آپ کا by the way what's your name by the way what's your name ویسے وہ شادی شدہ ہے by the way he was married by the way he was married ویسے تم اچھے انسان ہو so guys یہ سنٹنس آپ کے لیے ہے اسے سول کر کے آپ نے comment box میں لکھ دینا ہے I hope کہ آپ کو یہ دونوں سکٹر بہت پسند آئے ہوں گے اور سمجھ میں بھی آئے ہوں گے بہت ہی سمپل اور amazing structure تھے so اگر آپ اس طرح کی مزید amazing ویڈیوز دیکھنے چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر جا کے playlist on کر سکتے ہیں advanced english structure کے نام سے وہاں سے آپ سارے ویڈیوز کو watch کر سکتے ہیں so آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ